السلام علیکم میں صوفی زمج اسلام اور میرے پاس مقاشفت القلوب کی کتاب ہے اس کتاب میں میں آج آپ کو باپ 35 یہ پڑھ کر سناؤں گی جس کا ٹاپک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنانا اور قیامت کا میدان اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافروں سے میل ملاب نہ رکھو بعض مفسرین کا قول ہے اہل لغت اس بات پر متفق ہے کہ رکن مطلق میلان اور توجہ کا نام ہے چاہے وہ میلان معمولی ہو یا زیادہ عبد الرحمان بن زید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں رکن سے مراد چھپانا ہے یعنی ان کے کفر کا انکار نہ کرنا اکرمہ کا قول ہے رکن سے مراد ہے ان کافروں سے نیکی نہ کرو آیت کے ظاہری معنی یہ ہے کہ کفار اور بدکار مسلمانوں سے آپسی میل ملاب نہ رکھو حضرت نشاپوری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں محققین کا قول ہے کہ جس رکون سے منع کیا گیا ہو وہ ہے کافروں کے کفر کو اچھا سمجھنا ان کے کام کے طریقوں کو اچھا جاننا اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اور گمراہی کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا ہے ہاں اگر ان کے ظلموں کے روکنے اور نفع اندوزی کی وجہ سے ان سے میل ملاب بڑھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ روزی کمانے کے لیے ان سے میل ملاب کی چھوٹ ہے مگر تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ ان سے بالکل علاہیدگی کی جائے کیا اللہ تعالی بندوں کی مشکلوں میں اسے کافی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ امام نشاپوری کا قول بالکل صحیح ہے آج کے دور میں تو خصوصی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھے جائیں کیونکہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے رکنا اس دھوکہ با فریبکاری کے زمانے میں ناممکن ہے اور جبکہ ان کا ظلم اس انداز پر آ گیا ہے کہ ان سے آپ سے تعلق حلاقت میں ڈال سکتا ہے تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان ظالموں اور سرکشوں سے زبردست محبت کرتا ہے ان کی شراب نوشی اور حرامکاری کے محفلوں میں شریک ہوتا ہے اور ان کے دوستی کے تقاضیوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے طرز رہن سہن میں کھل مل جاتا ہے ان جیسا لباس پہن کر خوش ہوتا ہے اور ان کے ظاہری اور فانی رونک کو بہتر سمجھتا ہے اور ان کے معاشی خوشحالی پر رشک کرتا ہے حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دانہ سے بھی حقیر اور مچھڑ کے پر سے بھی زیادہ بے وقار ہے جبکہ انسان دل کے گہرائیوں سے انہیں چاہنے لگے چاہنے والا اور جسے چاہا گیا ہے دونوں بے وقار ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے منقول ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال اتار جیسی ہے اگر وہ اتر نہیں دے گا لیکن تم اتر کے خوشبوں سے محروم نہیں رہو گے اور ہر برے ساتھی کی مثال لوہار کسی ہے اگرچہ وہ تجھے نہیں چلائے گا مگر اس کی دھونکنی کا دھوہ تم تک ضرور پہنچے گا اور کپڑوں کو میلہ کر دے گا اور سانس کو بھی نقصان پہنچائے گا اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا ولی بنانا فرمان علیہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اور مددکار بنا لیے ہیں لکڑی کے گھڑے کے جیسے ہیں جو بہت ہی بودا اور کمزور ہوتا ہے فرمانی نبوی ہے کہ جس نے کسی دولت مند کی یاس کی دولت کی وجہ سے تعظیم کی اس کا دھو حصہ ایمان برباد ہو گیا فرمانی نبوی ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سخت نراز ہوتا ہے اور عرش الہی کانپ جاتا ہے فرمانی الہی ہے ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ پلائیں گے مفسرین کرام کا امام کے تہے کرنے میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ ہی امام سے مراد نامائے آمال لیتے ہیں جیسا کی فرمانی الہی ہے اور جس شخص کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی حضرت زاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام سے مراد اللہ کی کتابیں ہیں اور لوگوں کو اے تورات والے اے انجیل والے اور اے قرآن والے کہہ کر بلایا جائے گا حضرت مزاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام سے مراد نبی ہے لوگوں کو یوں بلایا جائے گا اے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے آؤ اے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے آؤ اے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کرنے والے آؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ امام سے مراد امام اصر امام وقت ہے جس کے روکنے سے وحرک جاتے تھے اور جس کے حکم پر عمل کرتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک کٹھا کرے گا تو ہر خائن کو جھنڈا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلا بن فلا کی خیانت کا جھنڈا ہے تنمیزی بغیرہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلائی جائے گا اس کے دائے ہاتھ میں نامائے آمال دیا جائے گا اس کے جسم کو ساٹھ آتھ لمبا کر کے اس کے سر پر چمکدار موتیوں کا تاز رکھا جائے گا اس کا چہرہ انتہائی روشن ہوگا پھر وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا جو اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے اس کے مرتبے میں اضافہ فرما اور ہمیں بھی ایسا ہی مقام انعیت فرما جب وہ ان کے پاس آئے گا تو کہے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو تم میں سے ہر ایک کو یہی مقام ملے گا اور کافر کا موہ کالا کر کے اس کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ساٹھ ہاتھ کر دیا جائے گا اور اسے ظلمت کا تاز پہنایا جائے گا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے گا وہ اسے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں اور ہمیں ایسے انجام سے بچا وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ اسے رسوا کر تب کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا فرمانِ الٰہی ہے جب زمین زلزلے سے ہلائی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال ڈالے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین نیچے سے ہیلے گی اور اس کے پیٹ میں جتنے مردے اور دفینے ہیں سب کو باہر نکال دے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرویہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں صحابہ نے عرش کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ہر مرد اور ہر عورت کی ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کے پشت پر کیا گیا ہے تبرانی کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر گناہ کرنے سے پرہیج کرو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے اور جو شخص بھی اس پر کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کی قیامت کے دن خبر دے گی